وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْغَانَمِينَ السلام علیکم محترم آباب آئین سیرت النبی کے اس بابرکت سفر کی جھٹی قسط کا آواز کرتے ہیں آج کی قسط میں ہم کعبہ کی تعمیر نو قریش کی لڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بات کریں گے قدشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیعہ سے نکا اور حضرت زید بن حارسہ کو بیٹے بنانے کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ نے پہلے کی اقصاد نہیں دیکھی تو پہلے وہ ملاحظہ فرمالیں تاکہ سیرت النبی کی آج کی اور آئندہ آنے والی اقصاد کو آپ بہ آسانی سمجھ سکیں ہم رمضان مبارک کے ماہ میں تیس اقصاد پر مجتمع سیرت النبی سیریز کے سفر پر ہیں اگر آپ بھی رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے ہم سفر بنیے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کے عمر میں ہوا اور آپ چالیس سال کے عمر میں نبوت سے سرفرال ہوئے سیرت النبی کی کتب میں ان پندرہ سالوں کے بارے میں مختصراً معلومات ہی دستیاب ہیں آپ ان پندرہ بارسوں میں مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی و معاشرتی شخصیت تھے پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف النفس خوش اقلاق صادق اور امین کوئی اور نہ تھا قریش مکہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکوا جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرے دوست عبو بکر بن عبیق کحافہ تھے جو مزاج و خیالات میں آپ سے مشابہت رکھتے تھے تاجر تھے مشغلات تھے بہت پرستی شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے بھی اجتناب کرتے تھے حضور اکرم ان پندرہ برسوں میں دن کے عقاد میں تجارت معاشرتی اور خاندانی امور میں مصروف رہتے اور تنہائی کی عقاد کار میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور زندگی اور موت پر غور فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتی سال کو پہنچ گئی مکہ مکرمہ میں ایک زوردار سلاح آیا جس کے بہاؤ کرو خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی بنیادیں ہل گئیں تھیں اور خانہ کعبہ کسی وقت بھی دہ سکتا تھا اس لئے قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس لئے اس کی تعمیر پر صرف اور صرف حلال دولت ہی استعمال کی جائے گی نئی تعمیر کے لئے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا لیکن قریش کچھ عرصہ پہلے ابراہ کا انجام دیکھ چکے تھے جو کہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا اور تباہ و برباد ہوا اس لئے قریش خانہ کعبہ کو گرانے سے در رہے تھے کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی نہ اتر آئے بالآخر ولید بن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی ایک دیوار گرائی اور بقیہ لوگ دور کھڑے ہی عمل دیکھ رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ ابھی عذاب اترے گا اور ولید مارا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا قریش نے ایک رات کا انتظار کیا کہ شاید رات میں ولید مارا جائے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تو دوسرے دن سب لوگوں نے مل کر پرانی خستہالت عمارت گرا دی تعمیری کام شروع کر دیے گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے خصوصاً ایک رومی معمار کو پلائے گیا تھا تعمیر کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ حصہ دے دیا گیا رسول اللہ اپنے چچا عباس کے ساتھ اس تعمیری کام میں شریک ہوئے اور پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے رہے جب خانہ کعبہ کی عمارت ہجر اسود تک بلند ہو چکی تو ساری قوم میں جگڑا ہونے لگا کہ ہجر اسود کو اس کی جنگہ پر رکھنے کا شرف اور امتیاز کسے حاصل ہوگا جگڑا کئی دن تک جاری رہا کیونکہ ہر قبیلہ ہجر اسود کو خود نسب کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جگڑا جنگ میں تبدیل ہونے لگا اور یہ وقت زیادہ دور نہ تھا کہ کئی لوگ اس مارکہ میں جان سے جاتے لیکن کچھ اکل مند لوگوں نے معاملے کو آگے بڑھ کر سبھال لیا آخر اس تنازع کا یہ حل نکالا گیا کہ اب جو آدمی سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجائے گا اور تمام قبائل پر اس کے حکم کو ماننا ضروری ہوگا سب کی نظریں دروازے پر جمع ہوئی تھی تب لوگوں نے رسول اللہ کو دروازے میں سے داخل ہوتے دیکھا تو سب پکار اٹھے کہ محمد آگئے یہ امین ہیں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں حضور اکرم نے ایک چادر منگوا کر ہجر اسود کو اس کے درمیان رکھا پھر ہر قبیلے کے ایک ایک ممائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا سب لوگ ہجر اسود کو اس کی مقصود جگہ پر لے آئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ہجر اسود کو اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس نے قوم کو جنگ سے بچا لیا اور سب اس پر راضی ہو گئے قریش کے پاس حلال مال کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی تعمیر کم کر دی گئی شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی چھے ہاتھ کم گیر دی گئی اور قریش نے کعبہ کا دروازہ بھی زمین سے خاصہ بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں خانہ کعبہ اپنی تکمیل کے بعد چکور شکل کا ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی سمداریوں کا پوجھ بھی کچھ کم نہ تھا آپ کی تین سبزادیاں حضرت زینب حضرت رکیہ اور حضرت امہ کلسوم اس عمر میں تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے حضرت زینب کی ولادت حضور اکرم کی شادی کے پانچمیں سال ہوئی پھر حضرت رکیہ آٹھمیں سال اور پھر حضرت امہ کلسوم پیدا ہوئی تھی سب سے کم سے نظرت فاطمہ تھی یہ حضور کے نکاح کے دسویں سال پیدا ہوئی تھی تجارتی اور خاندانی امور کے ساتھ ساتھ آپ مخلوق خدا کی خدون میں بھی لگے رہتے بوکوں کو کھانا کھلاتے بیواؤں کی مدد کرتے یتینوں کا خیال رکھتے اور ضرورتمندوں کی ضروریات پوری کرتے تھے آپ مہمانوں کی خاطر مدارت میں بھی کوئی قصر باقی نہ رکھتے تھے اپنے قبیل بن حاشم کے مستحق گرانوں سے خاص تامن کرتے تھے آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی مالی لحاظ سے کمزور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے حضور اکرم نے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے علی بن نبی طالب کو اپنی پرورش میں لے لیا اور یوں وہ حضور پاک کے سائے میں پھلے پھولے تو ناظرین سیرت النبی کی چھٹی منزل آن پہنچیے آج کے لیے اتنا ہی تھا اگلی قصر میں ہم رسول اللہ کے نبوت کے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اس سریز میں آپ لوگوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے آج کی قصر کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی ساتھویں قسط کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ